ازرائیل غازہ میں حماس کا صفایہ کر رہا ہے لیبنان فرنٹ پر ازرائیل ہج بھولنا کو سبق سکھا رہا ہے یمن کے غوچیوں کو ازرائیل بھگا بھگا کر پیٹ رہا ہے اراک میں ازرائیل میلیشیا فائٹرز کو میسائل دھماکے سے اڑا رہا ہے سیریا میں ازرائیل سیریائی ویدروہی فورس کو ائرسٹرائک سے دھوان دھوان کر رہا ہے ازرائیل کا بارودی حملہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ہو رہا ہے میسائلوں کی مار بڑھتی جا رہی ہے امریکہ کے ہتھیاروں سے بھی ازرائیل کو مدد مل رہی ہے لیکن اتنے دن گزرنے کے بعد بھی ازرائیل اپنے بندھوں کو رہا نہیں کرا پایا ہے اتنا ہی نہیں ازرائیل نے اب تک ہماس کے کسی تاپ کمانڈر کو بھی ٹھکانے نہیں لگایا ہے کئی فرنڈ پر ید میں اولجے ازرائیل کے لیے اب سب سے بڑے دشمن نے نئی آفت کو بولایا ہے ہماس اپنے سیوسائیڈ دستے کو جنگ میں اتار رہا ہے ازرائیل کے خلاف ہماس ایسی جلادوں کا جتھا جنگ میں اتارنے جا رہا ہے جن کے کور کارنامیں کلیجہ کمانے والے ہیں ازرائیل کی فورس بھلے ہی کتنے آدھونے خطیاروں سے لیس ہو لیکن دنیا کے سب سے بے رہم آتنکیوں کی دولی سے نبٹنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ یہ ٹیرر بریگٹ گولے, بارود, مسائلیں, ٹینگ کسی کی پرواہ نہیں کرتی یہی نہیں, ید کے کوئی نیم قائدے بھی نہیں مانتے یہ فیدائن فائٹر ان ہیوانوں کو نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ انسانیت سے ان کا کوئی واسطہ ہے سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ید کے بیچ یہ دہشتگرد کن حد کنڈوں کو آزمان کر ویرودھی کھمے میں خوف پیدا کرتے ہیں اگنی کنڈ میں بھون دینے والے شیطان شد میں تھنڈر بولٹ مم پھتے گا گلار ریت کر مارنے والے جللال اسرائیل فورس کے سامنے ہماس کی آدمی گھاتی آرمی مطلب فیدائین فورس وہی جو خود کو بارود سے باندھ کر پڑ جاتے ہیں وہی جو شانتی کال میں نرسنگھار مچاتے ہیں وہی جن کی نس نس میں مذہبی جہادی زہر بولا ہے انہیں ہماس کا خودکش دستہ بھی کہا جاتا ہے کون ہیں یہ ان کی تعداد کتنی ہے ان کی ٹریننگ ہماس فائٹر سے الگ کیسے ہے اسرائیل کے لیے یہ فیدائین فورس کتنی بڑی چنوٹی ہے ہماس کے چلتے پھرتے مانو بم کیا جھنگ کا نتیجہ بدل پائیں گے آپ ان سوالوں کے جواب اسرائیل کے راشترپتی کے دعوے کے آدھار پر لگا سکتے ہیں جنہوں نے ہماس کے سب سے خونخار دیچت گردوں پر کھلا سکیا ہے پشمی میڈیا میں اسرائیل کے راشترپتی اسحاق ہر زوگ کا ایک کتاب لہرانے کا ویڈیو وائرل ہے اسرائیل کے پریسیڈنٹ کے ہاتھ میں ہماس کے آتنکی کی تصویر چھپی کتاب ویسپھوٹک بتائی جا رہی ہے کیونکہ ایسی ایک بکلٹ اسرائیل فورس کو یدھ میں مارے گئے ہماس آتنکی کے پاس سے بھی ملی ہے اس کتاب کو ہماس کا بک بم بھی کہا جا رہا ہے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اسرائیل فورس کے ہاتھ لگا بارودی سا حتیت کتنا بھائیابا ہے سات اکٹوبر کے صبح ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں بھوس کر آتنک برپایا بے گناہوں کے نرسنگھار کے بعد ہماس نے دو سو سے زیادہ اسرائیلی نادنکوں کو بندھک بنا لیا اس کے بعد اسرائیل کا آپریشن شروع ہوا اسرائیل نے ہماس کے گھر غازہ پٹی کو بارود سے پاٹ دیا اس کے ساتھ ہی اسرائیل ڈیفنس پورس کے جوانوں نے غازہ میں سرچ آپریشن شروع کیا اسی سرچ آپریشن کے دوران ہماس کے مارے گئے ایک آتنکی کے پاس ایک بارودی بکلٹ ملی اس بکلٹ کے بیورے نے اسرائیل فورس کے ساتھ نیتنیاہو کی بھی ٹینشن بڑھا دی ہے کیونکہ ہماس کے آتنکی سے ملے بکلٹ میں اسرائیل سے یدھ کے سارے پیترے لکھے تھے ہماس کے آتنکی سے ملے بکلٹ میں اسرائیلی ناگرکوں کو بندھک بنانے سے جوڑی گائیڈ لائن لکھے گئی ہے ہماس کے کتاب میں لکھا گیا ہے کہ بندھکوں میں جو بھی زیادہ سمسیا پیدا کرے اسے پورن جان سے مار دینا ہے ہماس کے اس ٹیرر لیٹریچر کے آٹھپن نے سب سے ودبھنسک ہیں جس میں بندھکوں کو موت کے گھاٹ پتارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہولیا بدل کر اسرائیلی ناگرکوں میں گھول مل جانے کے طریقے بھی کتاب میں لکھے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر دھاوہ بولنے والے ہماس کے کچھ آتنکی اب بھی اسرائیل میں چھپے ہو سکتے ہیں یہ ہی نہیں اگر مٹھی بھر آدم گھاتی بھی اسرائیل میں چھپے ہوگے تو کسی بھی موقع پر اسرائیل میں ایک برپیر بارودی جلزلہ آ سکتا ہے کیونکہ ہماس کے بارودی بکلٹ میں اس سے آگے کیا کرنا ہے اسے بھی وستار سے سمجھایا گیا ہے ہماس آتنکی سے میلے بکلٹ میں گولی باری گرینٹ کے استعمال سے اسرائیل میں اراجکتہ پیدا کرنے کو چرن بد طریقے سے سمجھایا گیا ہے اس کے آگے چیپٹر میں گاڑی کو بارودی بم بنا کر اڑانے کا آدیش دیا گیا ہے ساتھ ہی بندکوں کو لے کر کہا گیا کہ چھوٹے بچوں سے لے کر بزورکوں تک کے ہر وقت ہاں پیر باندھ کر رکھا جائے بکلٹ میں بندکوں کو شانت رکھنے کے لیے ان کی آنکھوں پر پٹکی باندھنے کے نردیش وقت آنے پر انہی بندکوں کو مانو گھال کی طرح استعمال کرنے کی بات لکھی گئی ہے بندکوں سے بات منوانے کے لیے بزورک کے جھٹکے کا استعمال کرنے کے آدیش حماس کی اسی بکلٹ کو اسرائیل کی راشوپتی اسحاق ہرزوک نے پشیمی میڈیا میں دکھا کر حماس کی حقیقت سے اس سب سے بھوبر اوپر بھائے اسرائیل کی راشوپتی نے انٹرویو کے دوران حماس کی ہینڈ بکھ کی ہورر سٹوری بھی سنائے اسحاق ہرزوک نے بتایا کہ ہمارا سامنا ایک اتیانت گرور اور آمانوی اشتروں سے ہے جسے ہمیں بینا کسی دیا کے اکھاڑ فینکنا ہے یہ لڑائی اسرائیل بنام فلسطین یا یہودی دھن بنام اسلام نہیں ہے یہ لڑائی انسانوں اور مانوطہ کے بارے میں ہیں کیا ہم اچھی کے ساتھ ہیں یا برائی کے ساتھ حماس کے خلاف یودھا پرات کے سبوت کے طور پر اسرائیل نے دواریرز گائیڈ ہینڈ بک پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے جس میں حماس کے آتن کی آئیسیس کی طرز پر بے گناہوں کا کھٹل کر اس یودھ میں جیتنے کا منصوبہ پال رہے ہیں اسرائیل کو یہ بھی یقین ہے کہ حماس کے آتما گھاتیوں کے لیے یہ کورس اور سیلے بس عبداللہ برگوتی کے لیڈرشپ میں تیار کیا گیا ہے عبداللہ برگوتی بم بلاسٹ کے لیے ڈیٹونیٹر بنانے کے لیے کوکھیا تھے اسے آلو کے استعمال سے بم بسپوٹر اور زہریے ہتھیار بنانے کا استاد بنا جاتا ہے عبداللہ برگوتی کا جن 1972 میں کوبیت میں ہوا تھا سال 1990 میں دوسرے کھاڑی یودھ کے بعد عبداللہ برگوتی جوڑن چلا گیا تھا اس کے بعد عبداللہ برگوتی نے الیکٹرونک انجینئرین کی پڑھائی کی انجینئر بننے کے بعد عبداللہ نے جوڑن کی ناگرکتہ لے لی جوڑن میں ہی عبداللہ نے ٹیرر ٹریننگ لینی شروع کی عبداللہ برگوتی کے بم بنانے کی قابلیت نے اسے حماس کا جہیتہ بنا دیا جس کے بعد برگوتی کو ایز ال دین ال قاسم برگت کے رینٹ میں شامل کر دیا گیا عبداللہ برگوتی نے حماس میں سیوسائیڈ بومر کا دستہ بنانے میں سب سے اہم بھومی کا نبھائی حماس کا ٹاپ کمانڈر بننے کے بعد برگوتی نے ایک باروٹی کارخانہ تک کھول لیا تھا برگوتی کو سال دوہزار دین میں ازرائیل نے گرفتار کر لیا تھا ازرائیلی نادکوں کے حتیہ کے جرم میں برگوتی کو باون سو سال کے جیل کی سزا سنائی گئی ہے حنکہ اسی برگوتی کے تیار کیا گیا آدمہاتی حملوں کے طریقے کو حماس کے آتن کی عمل بلا کر اب بھی ازرائیل میں آتنک پھیلا رہے ہیں فلہار حماس کے پاس ازرائیل کے قریب دیر سو سی زیادہ بندھک ہیں ان بندھکوں کو ٹیرر ہینڈ بک کے گائیڈ لائن کے حساب سے حماس میں رکھا گیا ہے ازرائیل کے نادکوں نے اس بکلٹ کے رول بریک کیے تو انہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا سیکرٹ لوکیشن میں حماس کے ٹیرر چیمبر میں بند ازرائیلی ناغرکوں کے رہائی اس لیے بھی بہت مشکل نظر آ رہی ہے کہ ان کی کریکٹ لوکیشن اب تک نہیں ملی ہے یعنی ازرائیل ڈبل ٹریپ میں اُلجھا ہے ایک طرف ازرائیل میں حماس کے سیوسائیڈ بومبز کچھے پہ ہونے کا خطرہ ہے دوسری طرف بندھک بنے ازرائیلی ناغرکوں کے صرف ارف ویدائیم حملہ پر سبان ہے ایسے میں ازرائیل یود کو کب تک اپنے پالے میں لے اپائے گا کہنا مشکل ہے